اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں کوئی جبرائیل کے دوسری شکل ہے وہ تو یہ کہ حضرت دہیا قلبی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت صحیح حسین انسان تھے ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے لیکن وہ وہی نہیں شمار ہوتی ہم نے ام السنہ وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے ام سنہ ہے وہ قرآن نہیں ہے البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ بالکل آغاز میں ہے جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے حضور اتر رہے تھے جو غارِ حرا سے جبلِ نور سے تو آپ کو آواز آئے یا محمد یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے کچھ عرصے کے لئے وحی رکی رہی اس وقت واقعہ پیش آئے آپ نے سامنے دیکھا آپ نیچے دیکھا کوئی نہیں نظر کوئی نہیں آئے پھر تھوڑے در آپ چلے گئے شاید مجھے کوئی توکہ لگا ہے ایسی میں نے سنا ہے کوئی آواز نہیں تھی پھر آیا یا محمد پھر دیکھا دو تین مرتبہ کوئی نظر نہیں آئے کچھ خوف سمحسوس ہوئے تیسری مرتبہ یا محمد تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھیں تو حضرت جبرائیل حضور نے اس وقت دیکھا اور ایک دیکھا ہے اندہ صدرت المنتہا شبہ نراج میں جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لئے انسانی شکل منتے ہیں کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براک کہا جاتا ہے وہ بھی محسوس چاہتی لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتھ میں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میرے بھی گنجا اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے بے سوزے تجلہ بے سوزے پرم اگر یک سرے موے برطر پرم اگر میں نے اب اس سے آگے ایل بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے اب آگے آپ کا کام اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی چھے سبرس کی تھی کہ وہ صحابی فوتوی ہو گئے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے وہ دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے روایت ہے نا انفلا 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 حضور سے فلا صحابی نے سنا اس نے سنا اس تابعی نے سنا یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے یہ قرآن کیا ہے حدیث اللہ یہ حدیث ہیں احسن الحدیث اللہ اللہ اندلہ احقل الحدیث کتاب المتشابع مسانیہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں اس حدیث کا یہ حدیث اللہ اللہ سے کس نے سنا جبریل نے جبریل سے کس نے سنا محمد نے تو ان کی ملاقات ثابت ہے اصل ملکی شکل میں حضرت جبریل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے اس لنک کو اس کا مشکل دے کے لئے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے مَا وَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے یہ ساتھی ہے لوگوں یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بیراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے وَمَا يَنْتَقْوَا اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے ہیں خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہیں اِنْ هُوَاِلَّا وَحْيُّنْ يُوحَا نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے اَلَّمَهُو شَدِيدُ الْقُوَا انہیں تعلیم دی ہے سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والوح مالا ہے یہاں حضرت جبرائیل ہے جو مراد ہے اَلَّمَهُو شَدِيدُ الْقُوَا یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو شدید الْقُوَا جو مِرَّتٍ جو بہت زور آمر ہے فَاسْتَوَا وَسْتَوَا وَسْتَوَا وَهُوَ بِالْوْفُقِ الْاَعْلَى وَوْفَقِ عَالَىٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر ذرا دیچے کو لٹکا اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا عَوْحَا پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی وہ وحی کونسی تھی وہ حیصل میں وحی رسالت وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی شروع میں وحی جس سے حضور کے نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے لیکن اب یہ سورہ مددسل کی آیات اس وقت نادل ہوئی یا ایوہ المددسل جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا خوف زدہ تھے جو بھی انظر دیکھا تھا ملک کی شکل فرشتے کی شکل حضوری نے دیکھا جو دیکھا ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے آپ نے کہا مجھے کبل اڑا دو لحاف اڑھا دو لحاف اڑھ کر آپ لیٹ گئے تو پھر ہوا ہی یا ایوہ المددسل خم فہنزل وربک فکبیر اے لحاف میں لپڑ کر لیتنے والے کھڑے ہو جاؤ خبردار کرنا چونکہ دو لوگو اور تمہاری حدامت کا نقطہ آغاز تو انزار ہے اور اس کا حدف دنیا میں تکمیر رب ہے رب کو برا کرو اس کی بڑائی منبعہ اس کی بڑائی نافذ کرو اس کا نقشہ کھچا گیا ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کیونکہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخصہ ہو جاتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں آنٹھیں نہیں بیرین میں بیداری استو یادم یا بے خواب ایزا جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں فغیر بتوقع چیز لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا ما قضب الفعاد و مارا یا قصوی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کنفلٹ نہیں تھا ما قضب الفعاد و مارا فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر تھی جسے وہ دیکھ رہا ہے اقمال نے کہا ہے کہ قدم دل ہرچے گوئد دید ہے گوئد جو شخص اپنا دیکھی ہو چیز بیان کر رہا ہے تو مجھ سے جھگڑ رہا ہے تمہارے لئے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے اس نے تو دیکھا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا وَلَقَدْ رَآهُ رَزْلَةً اُخْرَا اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا کہاں دیکھا اِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَا شبِ مِرَاد میں سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کوئی بیری کا درخت ہے وہ کیسی بیری ہے ساتھ میں آسمان کی بیری وہ آخری حد ہے مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتے اس سنت الْمُنْتَحَا نہایت حد جہاں کے حد ہو گئی وہاں تک حضور پہنچے ہیں سنت الْمُنْتَحَا اِنْدَحَا جَنَّتُ الْمَاوَا اور سب سے اوچھی جنت ہوگی جنت الْمَاوَا وہ اس کے قریب ہی ہے وہ بھی ساتھ میں آسمان پر ہیں یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی پہلی زیافت جو ہے پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی پھر جو ترقی ہوں گی اپنے اپنے مدارج اپنے اپنے مراتب اپنے اپنے مقامات اپنے اپنے ایمان کی گہرائی اپنے اپنے آمالِ صالحہ اپنا اپنا انفاقِ مال و جان اس کے حوالے سے درجہ ہوں گی اِنْدَحَا جَنَّتُ الْمَاوَا اِذْ يَخْشَ السِّدْرَةَ مَا يَخْشَا جبکہ ڈھاپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھاپے ہوئے تھا اب تمہیں کیا بھتائیں کیا ڈھاپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے دیکھیں کس طریقہ ہے اِذْ يَخْشَ السِّدْرَةَ کوئی انوارِ الٰہیہ کا کوئی ایسا ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سکرے ہدا نہیں ہو سکتا کوئی الفاظ نہیں ہے جو ان کی تعبیر کر سکے اس پر انوارِ الٰہیہ کا کوئی نزول ہے اِذْ يَخْشَ السِّدْرَةَ مَا يَخْشَ جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا جبکہ ڈھاپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں نھاکا ہوا تھا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس سلائٹ کو فیس نہ کر سکے تو یہ نگاہ ہٹائیں گے آپ یہ جبک لیں گے فیس نہیں کر سکتے اگر آپ نے حمد نہیں استعداد نہیں ہے نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوارِ الٰہیہ کا براہ رات مساعدہ کیا ہے اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کر دیں کہ دور پیش نہیں آئی لیکن تغا ایک حدِ عدب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے نگاہ جو ہے اس نے بے عدبی کے روش بھی اختیار نہ کی علامہ اقبال میں واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے شعر سے اور اکثر ہو بیشتے لوگوں نہیں سمجھ سکے اس آیت کو ذوق اور شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بالد عبریل میں وہ میری نظر ہے کہ ان کے شائرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظر میں جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امتِ مسلمہ کے لیے اس کے لیے عبریلیس کی مجلی سے شورا وہ کلائنکس سے اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظر میں سن چھتیس میں انہوں نے کہی ہے اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں بہت کم اشارت رہے ہیں لیکن اس میں ذوق اور شوق میں ایک شعر ہے اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے ادب میری نگاہِ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں حالانکہ اینِ وسال ہے اس وقت لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سنوں اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے ادب یہاں ان دونوں چیزوں کے برقس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں تو بے ادب بھی ہوں اور میں تو چاہتا تھا جسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا محمد میں وہ حوصلہ تھا دیکھا ہے براہ راست دیکھا ہے نگاہ جماہ کر دیکھا ہے لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا حد ادب کے اندر رہے ہیں دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے اور اسی سے دل حقیقت دلیل ہے ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے شب مراج نبی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے یہ نور الانہ یرا وہ نور ہے نیسے کیسا جا سکتا ہے بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے کہہ رہا ہے اللہ کو دیکھا جیسے کہ وہ جو شب مراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تھا سبحان اللہ ذی اصراب عبدہی لیلہ من المسجد الحرام یا المسجد الاقصر لی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی وہ برکات جو ہے زمینی ہے یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس عدلت المنتہا پر آخری حد ہے مخلوق کی آخری حد ہے اس سے آگے کہ یہ حرم ہے حریب ذات ہے اللہ کی جس میں کسی زیر کا کوئی دخل ممکن نہیں اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے لَقَدْ رَا مِن آیاتِ رَبِّهِ الْقُبرَ مخلوق کی آسکات lands